بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا تعلق ان مردوں میں سے ہے جن کی بیویم ورکنگ ومن ہوتی ہیں اور مردوں کو گھر سنبھالنا پڑتا ہے میری اور رمیسہ کی شادی سے پہلے ہم دونوں یہ تیہ کر چکے تھے کہ وہ شادی کے بعد اپنی جوب برقرار رکھے گی میں اس بات پر نہ اس پر شک کروں گا نہ ہی بلا وجہ کے اعتراضات اور جھگڑے ہماری درمیان ہوں گے اس لیے وہ ایک ائر ہوسٹس تھی اور ائر ہوسٹس کی ڈیوٹی میں وقت کی قید نہیں ہوتی انہیں اپنی فلائٹ کی ڈیوٹی کے لیے رات کو بھی جانا پڑتا ہے ہم دونوں کی محبت کی شادی تھی محبت کی شادی میں زیادہ سمجھوتا اسی کے حصے میں آتا ہے جس نے اظہار محبت میں پہل کی ہو اسی لیے مجھے رومی کی شرط ماننا پڑتی اب یہ بھی نہیں کہ میں بلکل بیوی کی تنخواہ پر گزارا کرنے والا مرد تھا میں اپنا آن لائن بزنس بھی کرتا تھا بہت سی پروڈکٹس میں آن لائن بیشتا تھا مگر میری کوئی لگی بندی تنخواہ نہیں تھی کسی مہینے اچھی بچت ہو جاتی کسی مہینے کچھ بھی ڈیل نہیں ہوتا تھا ہاں رومی کی مہانہ سیلری اچھی بن جاتی شادی کے شروع کے چار پانچ دن ہی بس ہمارے حسین گزرے تھے کئی ملکوں کی سیر میں میں نے رومی کے توسط سے کی تھی میری اور رومی کی فیملیز اسی شہر میں رہتی تھی مگر ہم نے الگ گھر میں رہنے کو ترجیح دی تھی رومی کی فلائٹ کی کوئی ٹائمنگ فکس نہیں ہوتی تھی کبھی رات کی فلائٹ تو کبھی صبح صویرے کی کبھی دوپہر کی اسی لئے شادی کے شروع شروع میں گھر کو مینج کرنا بہت مشکل تھا ان دنوں مجھے شادی کا نیا نیا چام تھا پھر محبت کی شادی تھی مگر رومی کی بےوقت کے ڈیوٹی سے وہ میرے حسین دن بھی ان کے جاب کے نظر ہو گئے رومی کی کوشش یہی ہوتی کہ وہ کھانا خود بنائے وہ سب سے پہلے کچن کو ہی ترجیح دیتی بہت سی فرائی چیزیں بنا کر فریز کر دیتی جس سے بعد میں مجھے مشکل کا سامنا کرنا نہ پڑے اولاد کی ابھی ہمیں خواہش نہیں تھی نہ ہی رومی کے پاس اتنا وقت گھر کے باقی کامکاج میں کر لیتا پھر اپنا لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ جاتا رومی ہر ماہ کی آخری فلائٹ سے جب بھی واپس آتی میری اور اپنی فیملی کے لیے بہت سارے گفٹس لاتی میرے لیے تو وہ ہر بار کچھ نہ کچھ لے کر آتی کہتی تھی کہ فراز مجھے یہ ووچ دیکھتے ہی سب سے پہلا خیال تمہارا آیا دیکھو کیسی ہے میں اسی وقت پہن دیتا بہت سے قیمتی پرفیومز گھڑیاں میری ڈرسنگ پر سجی رہتی تھی میری فیملی بھی خوش تھی ہر ماہ رومی ان کے لیے تہائف لاتی میری بہنیں اس پر نحال ہونے لگتی اپنے گھر والوں کے لیے بھی توفے لاتی ہم دونوں خود ان کے گھر جا کر انہیں وہ توفے دیتے تھے رومی کے دو بھائی تھے اور ان کی اکلوتی بہن شادی کے شروع کے چند ماہ ایسے ہی گزرے ایک دوسرے کے گھر والوں کو سمجھتے ہوئے لیکن چھے ماہ بعد جب رومی فلائٹ سے واپس آئی اس نے اپنے سفری بیک سے ایک نیلی رنگ کا ڈبا نکال کر علماری کے لوکر میں رکھ دیا باقی کے سب تہائف مجھے دکھانے لگی پہلے تو مجھے یہ لگا شاید میری لئے کوئی خاص تحفہ لائی ہے لیکن جب چند پرفیومز رومی نے مجھے دیئے کہ فراز یہ تمہارے لئے ہیں میں نے رومی سے پوچھ لیا کہ نیلہ ڈبا کس کے لئے ہے کہنے لگی وہ میں یوں ہی لائی ہوں کسی ضرورت مند کو دے دوں گی رومی نے لا پرواہی سے دکھائی تھی پہلی بار تو میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا کیونکہ اتنی بڑی بات نہیں تھی لیکن اب وہ نیلہ ڈبا ہر مہینے چار بار آنے لگا مجھے ذرا بھی شک نہ ہوتا اگر رومی وہ ڈبا یوں ہی علماری میں رکھ دی تھی مگر رومی سے لوکر میں رکھ دی پھر صبح ہی وہ ڈبا لے کر گھر سے نکل جاتی اکثر اس وقت جب میں سو رہا ہوتا مین گیٹ کی چابی رومی کے پاس موجود ہوتی پہلے پہل میں نے خود کوئی سوچ سے جھڑکنا چاہا میں کیوں رومی پر شک کروں وہ مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے میں یہ اچھی طرح سے جانتا ہوں میں خود کو بہلانے لگا مگر اندر بیٹھا شکی شوہر مجھے اندیشوں میں ڈالنے لگتا کہ اگر رومی کو تم سے محبت ہے تو نیلہ ڈبا تم سے کیوں چھپاتی ہے سب کے توفے تمہیں دکھاتی ہے تم سے مشورہ بھی کرتی ہے اس بار کس کو کیا دوں تو پھر نیلہ ڈبا تمہارے لیے بھید کیوں ہے ایک بار جب رومی رات کو فلائٹ سے واپس آئی اور نیلہ ڈبا لوکر میں رکھا تمہیں رات بھر ٹھیک سے سو نہیں پایا میں اس بار سوچ چکا تھا کہ دیکھوں تو سہی رومی وہ ڈبا دینے کس کو جاتی ہے اس لیے بار بار اٹھ کر رومی کو دیکھتا رہا صبح سات بجے رومی اٹھی تو میں نے یوں آنکھیں بند کی جیسے میں گہری نین میں سو رہا ہوں رومی نے میرا لہاف درست کیا میرا موبائل بیٹ سے اٹھا کر سائٹ ٹیبل پر رکھا خود واشروم میں چلی گئی واپسی پر کپڑے تبدیل کر کے اس نے انماری کے لوکر سے وہ ڈبا نکالا اور کمرے سے باہر نکل گئی اس کے کمرے سے نکلتے ہی میں اٹھ کر بیٹھ گیا میں نے بیٹھ سے اٹھ کر اپنے کپڑوں کو درست کیا اور اپنی ہوائی چپل پہنی مجھے مین گیٹ بند ہونے کی آواز آئی تو میں کمرے سے باہر نکل گیا سامنے ٹیبل سے مین گیٹ کی چابی پکڑی جو میں باہر جاتے وقت اپنے ساتھ رکھتا تھا میں بھی باہر نکل گیا رومی کے علمیں لائے بینا ہی فاصلے سے اس کا پیچھا کر رہا تھا وہ پیدل ہی تیز قدموں چل رہی تھی دس منٹ کے بعد وہ ایک پس ماندہ سے علاقے میں داخل ہوئی جو ہمارے سیرت کی پچھلی جانب آباد تھا چند گلیوں کی مسافت تیہ کر کے ایک گھر کے سامنے کھڑی ہو گئی دروازے کی دوسری تیسری دستک پر دروازہ کھلا سامنے کھڑا 35 سالہ شخص اجڑی ہوئی حالت میں کھڑا تھا بڑی ہوئی شیف پرانا اور پھٹا سا لباس بحال سا شخص تھا رومی نے نیلا دبا اس کے ہاتھ میں تھما دیا وہ شخص دروازے سے پیچھے ہٹ کر رومی کو اندر آنے کے لئے کہنے لگا مگر رومی نے انکار کر دیا اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر مجھے دیکھ لیتی میں تیس قدموں سے دوسری جانب مڑنے والی گلی میں چلا گیا تیس قدموں سے اپنے اپارٹمنٹ کی جانب چلنے لگا تاکہ رومی سے پہلے فلیٹ میں پہنچ جاؤں پھر یہی ہوا کہ میں رومی سے پہلے فلیٹ میں پہنچ کر اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا دس من بعد رومی کمرے میں آئی مجھے سوتا پا کر میرے برابر میں لیٹ گئی وہ نیلا ڈبائک فقیر کو دیتی ہے یہ دیکھ کر میں کچھ پرسکون ہو گیا تھا وہ رات کو فلائٹ لے کر آئی تھی اس لیے ایک بھرپور نیند لے کر دس بجے تک اٹھی تب تک میں ناشتہ بنا چکا تھا ٹیبل پر بیٹھا اخبار کی سرخیوں پر نظر دڑاتے ہوئے میں جیم کا توس کھا رہا تھا جب رومی مجھے گوڈ مارننگ کہتی میرے برابر کرسی پر بیٹھ گئی میں نے بھی مسکرا کر اسے دیکھا ناشتے کے دوران وہ مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی بالکل نارمل سے انداز میں میں نے بھی رومی کی اس بات کو اتنی اہمیت نہیں دی ہو سکتا ہے مقفی طور پر صدقہ کرنا چاہتی ہو اس لیے مجھے نہیں بتا رہی میں نے بھی دل کو مطمئن کر لیا کہ مجھے شک کا بیچ دل میں ڈال کر اپنی ہستی کھیلتی سنگی برباد نہیں کرنی چاہیے اسی طرح میں ناشتے کے دوران اخبار پڑھ رہا تھا جب ایک خبر نے مجھے اندر سے ہلا دیا کہ ایک ائر ہسٹس سمگلنگ کرتے ہوئے پکڑی گئی اس کے پاس ایک کوکین اور ڈرگ موصول ہوئی جو ایک گفٹ پیک کے دورہ پر وہ بیرون ملک سے پاکستان لاتی تھی میری بھوک یہ خبر پڑھ کر کرم ہوئی تھی میں نے رات کو ہی یہ خبر رومی کو سنائی تاکہ اس کے تاثرات جان سکوں مگر وہاں فلائٹ کی تھکن اور بیزاریت تھی یعنی نین سے بھوجل آنکھیں مجھ سے کہنے لگی فراز مجھے سخت نید آ رہی ہے میں کل تم سے باقی کی خبریں سننگی یہ کہہ کر وہ سو گئی میں سوچنے لگا اگر رومی ایسا کچھ کر رہی ہوتی تو اس کی تو یہ خبر سنتے ہی نید اٹھ جاتی میں نے خود کو پھر سے بہلانا شروع کیا کہ رومی ایسی نہیں ہو سکتی وہ بھلا کیوں کوئی غیر قانونی کام کرے گی ہماری شادی کو سال گزر گیا تھا اب رومی میں بدلاؤ سا آنے لگا تھا ہر طرح وہ میرے لیے پرفیومز اور گھڑیاں نہیں لاتی تھی میری فیملی کے لیے توفے بھی ہر ماہ نہ لاتی یہ توفوں کا سلسلہ اب دو تین ماہ پر چلا گیا تھا میرے لیے بھی اب وہ نتنے توفے نہیں لاتی تھی بس وہ نیلہ ڈبا باقائدگی سے آتا بلکہ اب دو ہفتے میں دو سے تین بار آنے لگا نہ جانے کیوں مجھے اس نیلے ڈبے سے چڑسی ہو گئی تھی کئی بار میں نے رومی کا پیچھا کیا وہ یہ ڈبا آ کر کتنے فقیروں میں بانتی ہے مگر وہ ڈبا بس اسی فقیر نواز شخص کو دیتی مجھے اب اس فقیر پر بھی شک ہونے لگا صحت میں وہ نوجوان ہٹا کٹا تھا اگر لباس اچھا پہن لے اور شیف کر لے تو اچھا خاصا خوبصورت نوجوان تھا شاید جان بوجھ کر یہ ہلیا اپنائے ہوئے تھا جانے کیا راز تھا مگر مجھے بے چین کرنے لگا رومی کی تو توجہ گھر کے کاموں سے بھی ہٹنے لگی اب وہ فلائٹس کی ڈیوٹی بھی بڑھا چکی تھی دن میں کبھی دو تو تگوی تین فلائٹس لینے لگی خود بھی تھکی تھکی سی رہنے لگی مجھے وقت بھی نہیں دے پاتی میں دن بہ دن الہشنے لگا اس سے شکایت کرتا تو کہہ دیتی تم سمجھنے کی کوشش کرو فراز تین فلائٹس لے کر آ رہی ہوں سونا چاہتی ہوں اس کی نیند سے بوجھل آنکھوں پر اب مجھے غصہ آنے لگا تھا ہماری شادی کو سال ہو چکا تھا رومی کی فلائٹ رات ایک بجے کراچی پہنچ تھی میں اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا اس لئے میں نے پورے لانچ کو سجایا کیک لے کر آیا پیچا اورر کیا آج کا دن ہم دونوں کے لئے بہت اہمیت کا حامل تھا مجھے سو فیصد یقین تھا کہ رومی آج میرے لئے کوئی سپیشل گفت تو ضرور لائے گی بات یہ نہیں تھی کہ میں چیزوں کا لالچی تھا بات یہ تھی کہ مجھے رومی سے محبت تھی اور یہ چاہتا تھا کہ اس کی نظر میں میری اہمیت سب سے زیادہ ہو میں اپنی زندگی کی ہر چھوٹی بڑی خوشی رومی کے ساتھ بھرپور انداز سے منانا چاہتا تھا اس لئے ابھی تک سویا بھی نہیں تھا اس کے انتظار میں جاگ رہا تھا اور دو بجے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی کینڈل کی مدھم روشنی اور سجے ہوئے لانچ کے سامنے مجھے دیکھ کر کوئی خوشکوار حیرت کا اظہار کرنے لگی مجھے خوشی ہوئی تھی جو سرپرائز میں رومی کو دینا چاہتا تھا وہ رومی کو مل چکا تھا کیک کٹنے اور کھانے کے بعد رومی کو میں نے گولڈن چین پہنائی مجھے انتظار تھا کہ وہ مجھے کوئی تحفہ ضرور دے گی مگر اس نے تو کسی تحفہ کا ذکر تک نہیں گیا بس اپنے بیک سے نیلا ڈبا نکالا اور علماری میں رکھنے لگی اس بار میں اس کے پاس آ گیا رومی سے جب اپنی گفٹ کا پوچھا تو وہ بھول جانے کا افسوس کرنے لگی کہ وہ بھول گئی ہے اگری بار لے آئے گی یہ سن کر میرا دل بھج کر رہ گیا ہماری پہلی انیورسری کو وہ بھول گئی میری لئے تحفہ بھی بھول گئی مگر وہ نیلا ڈبا لانا اسے یاد ہے اب مجھے اس ڈبے سے چڑھ ہونے لگی ایک بار جب رومی وہ ڈبا لائی تو مجھے اس ڈبے کو دیکھ کر غصہ آنے لگا اس بار میں نے غصے سے رومی کے ہاتھ سے وہ ڈبا چھین لیا رومی حیرت زدہ رہ گئی فراز میرا ڈبا واپس کریں یہ کیا بتمیزی ہے وہ بھی متحیت تھی ایسا کیا ہے اس میں میں بھی تو دیکھوں اس سے پہلے کہ وہ ڈبا کھولتا رومی نے میرے ہاتھ سے وہ چھین لیا اور تیزی سے المارے کے لوکر میں رکھ دیا مجھے رومی کی یہ حرکت بری لگی اس وقت وہ بھی غصے میں تھی میرے مدے مقابل کھڑی ہو کر بولی کہ فراز آئندہ کبھی میری پرسنل چیزوں کو میری اجازت کے بنا ہاتھ مت لگائیے گا اس کی بات نے گویا میرے اندر آگ سے لگا دی اس وقت تمہیں چپ ہو گیا لیکن اپنے سنجید کی سے نیلے ڈبے کے بہت کے بارے میں سوچنے لگا تھا میں نے چند دن رومی سے بات بھی نہیں کی بعد میں رومی نے مجھ سے مالچت کر لی میں نے اس کے سامنے مذکرا کر بات تو ختم کر دی مگر اندر لگی شکر شبہات کی آگ نے میری نیندیں اڑا دی میرا چین برباد کر دیا میرا ایک دوست پولیس میں آفیسر تھا میں نے اسے یہ معاملہ بیان کیا اور کہا مجھے پولیس کی وردی چاہیے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر وہ فقیر کون ہے اور اس نیلے ڈبے میں آخر کیا بھیت چپا ہے میری دوست نے مجھے کہا کہ اچھی طرح سوچ لو اگر کوئی غیر قانونی چیز چھپے ہوئی تو تمہاری بیوی کو جیل بھی ہو سکتی ہے چھاپا ماننے کا مطلب ہے کہ بعد پھیل جائے گی اگر تمہاری بیوی مجرم ہوئی تو اس معاملے میں میں بھی کوئی مدد نہیں کر سکوں گا معاملہ واقعہ سنگین سا ہو چکا تھا ایک طرف میں اپنی دل عزیز بیوی کے بارے میں سوچ تھا تو اس کی چاہت اور محبت کا خیال آتا دل ڈگمگانے لگتا گھر کے عادے سے زیادہ اخرجات اس وقت وہ اٹھا رہی تھی میں اپنی سیلری سے اپنی والدہ کو معقول رقم دیتا تھا اس لئے اپنے گھر کے اخرجات میں رومی پر زیادہ برڈن ڈال دیتا ایک سال میں ایک بار بھی رومی نے اس بات پر ماتے پر ایک شکن نہیں ڈالی تھی کہ گھر کے اخرجات میں برابر کا ہاتھ بٹانے کی بجائے میں اپنے پیسے والدین کو دے دیتا ہوں دوسری طرف اس فقیر کا خیال آتے ہی اندیشیں میری جان لینے لگتے کیا تعلق تھا اس کا رومی سے اگر رومی کسی سے خیر خواہی کرنا ہی چاہتی تھی تو اسی ایک فقیر کی کیوں کبھی لگتا کہ ہی رومی اس قسم کے غلط تعلقات میں نہ ہو کبھی لگتا نہ جانے کسی غیر قانونی کام میں ملوث نہ ہو ایک بعد ایک دل دہلا دینے والی سوچ نے مجھے بے چین کر دیا تھا بلاخر میں اسی فیصلے پر پہنچا کہ مجھے اس فقیر کی اصلیت کو جاننا ہے میں نے پولیس کی وردی پہنی اپنے دوست کے ہمراہ ایک پولیس موبائل میں اس فقیر کے ٹھکانے پر جا پہنچا جب ہم اندر داخل ہوئے تو ایک ہی کمرے کا چھوٹا سا گھر سہن تھا وہ فقیر بھی وہی موجود تھا ہمیں دیکھ کر گھبرا گیا پولیس کے اہلکار آنے کی وجہ دریافت کرنے لگا مگر میں نے اسے دھکا دے کر پیچھے کیا اس کے کمرے کی تلاشی لینے لگا اس کی دیوار گیر علماری میں اس کے پرانے کپڑوں کو میں نے بے دردی سے زمین پر پھینکا پیچھے وہی نیلہ ڈبا موجود تھا وہ شخص بار بار ہم سے پوچھ رہا تھا کہ اس نے کیا جرم کیا ہے پولیس کے دو اہلکاروں نے اس فقیر شخص کو جکر رکھا تھا میں نے وہ نیلہ ڈبا نکالا تو وہ شخص اپنے آپ کو چھڑانے میں پوری قوت لگانے لگا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس ڈبے کو ہاتھ نہ لگا جائے میں نے گسیلی نظر اس شخص پر ڈالی اور اس ڈبے کے کور کو پھاڑ کر ڈبا کھولا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی میں سر پکڑے اپنے کمرے میں بیٹھا تھا سامنے رومی بیٹھی بے تہاشا رو رہی تھی وہ فقیر بھی وہی میرے سامنے کمرے میں موجود گرسی پر سر جھکائے بیٹھا تھا میرا دوست جو پولیس انسپیکٹر تھا دوسری گرسی پر وہ بیٹھا تھا جب تم میں ایک انجان تھا میرے تجسس نے میری جان تک بے چین کر رکھی تھی اور آج جب آگئی ہوئی تو میں رومی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا تھا رومی روتے ہوئے بتانے لگی کہ یہ فقیر اس کا سگا بھائی ہے جو میڈیسن کی کیمیائی ریائکشن پر ریسرچ کرتا تھا بہت سی میڈیسن جو کینسر کے مرض میں استعمال ہوتی ہیں اس کا ریائکشن کینسر کے مریض کے اس کا ریائکشن مریض کے دوسرے باڈی پارٹ کو ڈیمیج کر دیتے ہیں اس کا بھائی اسی پر ریسرچ کرتا تھا اس کے بھائی نے ایسا فارمولا تیار کیا جس سے باڈی میں کینسر کے جراسیم ختم ہونے کے ساتھ ساتھ مریض کے دوسرے باڈی پارٹ کو نقصان نہیں پہن سکتا جب یہی فارمولا اس نے میڈیسن کے محکمے میں پاس کروانا چاہا تو اسے اس بات کی اجازت نہیں ملی کیونکہ وہاں موجود سینئر پوسٹ پر موجود میڈیسن کے ریسرچرز یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ لڑکا آگے بڑھے اور اس کم عمری میں نام اور شہرت کمالے اس لیے بچائے اسے پاسپورٹ کے اس سے فارمولا پوچھنے لگے اور جب رومی کے بھائی نے فارمولا دینے سے انکار کیا تو اس پر کیس کر دیے گئے تین سال وہ نوجوان جیل میں بنا کسی جنب کے سزا کار چکا تھا اس پر غلط میڈیسن کا فارمولا بنانے کا الزام تھا اس کے گھر والوں نے بھی اپنے بیٹے کی بات کا اعتباہ نہیں کیا غلط سمجھ کر اس سے ناتا توڑ دیا یہاں تک کہ کبھی رومی نے بھی مجھ سے اپنے بھائی کا ذکر نہیں کیا تھا جب وہ جیل سے باہر آیا تو مایوس ہو چکا تھا اس لڑکے کا ایک اور دوست بھی اسی لائن سے منسلک تھا دونوں دوستوں نے مل کر ریسرچ کی تھی لیکن سامنے رومی کا بھائی آیا اس لئے سزا بھی اسے ہی ہوئی اس کا دوست اس پس ماندہ علاقے میں اسے اپنے گھر لے گیا اسی کے گھر کے نیچے ایک تیخ خانہ بنا ہوا تھا چونکہ دونوں میڈیسن کی لائن میں تھے اسی لئے چھوٹی سی لیبورٹری رومی کے بھائی کے دوست نے وہاں بنا رکھی تھی اس دوست کے ساتھ مل کر اس کے بھائی نے اپنے فارمولے کو تیار کرنے کی کوشش شروع کر دی مگر انہیں ایک ایسی جوڑی بوٹی درکار تھی جو بیرون ملک سے انہیں مل سکتی تھی جو کہ اس مرز کا علاج آسانی سے کر سکتی تھی انہیں دنوں رومی کے بھائی نے رومی سے رابطہ کرنا شروع کیا پہلے تو رومی نے اپنے بھائی سے ملنے سے انکار کر دیا وہ بھی یہی سمجھ دی کہ اس کے بھائی پر لگا الزام ٹھیک ہے وہ غلط ادویات بنانے میں شامل تھا مگر اس کے بھائی نے اس سے کہا کہ رومی بس اس سے ایک بار ملاقات کر لے پہلے تو رومی نے منع کر دیا مگر پھر اس نے اس کے بھائی نے حمد نہ ہاری وہ رومی کو منانے کی کوشش کرتا رہا بلاخر رومی مان گئی پہلی ملاقات پر جب بھائی کو بڑی شیو اور اس کے چھوٹے سے گھر میں دیکھا تو رومی کا دل پسیج کر رہ گیا وہ بھائی کے ساتھ لگ کر رونے لگی بھائی نے ہر حقیقت سے رومی کو آگاہ گیا تو وہ بھی بھائی کے آنسوں اور حالت زار کو دیکھ کر اسے بھائی کی باتوں پر یقین آنے لگا رومی نے بھائی سے کہا وہ گھر چلے مگر اس نے منع کر دیا کہنے لگا جب تک وہ اپنے مقصد پورا نہ کر لے خود کو سجا ثابت نہ کر لے وہ گھر نہیں جائے گا انہیں دنوں میری رومی سے شادی ہو گئی کچھ وقت یوں ہی گزر گیا اتفاق ایسا تھا رومی کے بھائی کا گھر وہیں قریب تھا جہاں میرا اپارٹمنٹ تھا اس لئے رومی فلائٹ کے بھائی نے اس سے ملنے لگی کیونکہ رومی کے گھر والے اس کے بھائی سے سخت ناراض تھے اس کا نام بھی نہیں سننا چاہتے تھے وہ یہی سمجھنے لگے کہ ان کا بیٹا مجرم ہے پھر اس کے بھائی نے رومی سے یہ مدد مانگی کہ وہ بیرون ملک چاہتی رہتی ہے تو وہاں سے اسے وہ جڑی بوٹی لا کر دیا کریں چونکہ وہ جڑی بوٹی خاص مہنگی تھی اور ڈبے میں پیک ملتی تھی اگر دو دن میں استعمال میں اسے نہ لائے جائے تو اس کا اثر زائل ہو جاتا تھا اس لئے رومی صبح ہوتے ہی وہ جڑی بوٹی بھائی کو دینے چلی جاتی اور وہ جڑی بوٹی مہنگی بھی بہت تھی اس وقت رومی کا بھائی خالی ہاتھ تھا اس لئے رومی کے پاس جتنی بھی سیونگ تھی وہ رومی اس جڑی بوٹی کے خرید پر لگا چکی تھی اب اس کے پاس ساری سیونگ ختم ہو چکی تھی اس لئے اس نے دہائف پر پیسے خرچ نہ چھوڑ دیے فلائٹس بھی زیادہ لینے لگی چاہتی تھی کہ اس کارے خیر میں وہ اپنے بھائی کا پورا ساتھ دے بھائی کے ارادے سے فراز کو اس لئے انجان رکھا کہ کہیں وہ اسے منع نہ کر دے یا اس کے کام میں رکاوت پیدا نہ کر دے یہ معلوم نہیں تھا کہ میں شپ میں پڑ جاؤں گا اور یہ قدم بھی اٹھا لوں گا جب میں رومی کے بھائی کے گھر پہنچا نیلے رنگ کا ڈبا کھلا تو اس میں ایک چھوٹا سا پودا اور پودے کے نیچے والی خاد مٹی ایک شیشے کے بکس میں دیکھ کر ڈر گیا کہ کہیں اس مٹی میں افیون یا کوئی نشاور چیز کی پڑیا نہ چھپائے گئی ہوں میرے پیرو تلے زمین نکل گئی کہ اگر رومی ایسے کسی کام میں ملوث ہوئی تو مجھے اپنے دوست کا ساتھ دیتے ہوئے رومی کو گرفتار کروانا پڑے گا مگر حقیقت کچھ اور تھی پولیس نے جب لیبارٹری دیکھی ساری حقیقت سے پردہ اٹھایا سب ہی اپنی اپنی جگہ چک تھے رومی کے بھائی نے رومی کو وہیں بلوا لیا رومی وہاں مجھے پولیس کی وردی میں دیکھ کر حیران ہوئی اب سب میرے گھر بیٹھے تھے رومی کو اس بات کا افسوس تھا کتنی محبت کے باوجود میں نے اس کے قیدار پر شک کیا اور اسے اس حد تک غلط سمجھا ہر بار آنکھوں کا دیکھا صحیح نہیں ہوتا کبھی کبھی جو نظر دیکھتی ہے اور جو عقل سوچتی ہے معاملہ اس کے بالکل برقس نکلتا ہے میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا اس کا بھائی سچا ثابت ہو چکا تھا میرے آفیسر دوست نے رومی کے بھائی کی بہت مدد کی اسے ہر الزام سے بری کروایا اور میں رومی سے حد درجہ شرمندہ تھا اسے معافی بھی مانگ چکا تھا مگر مجھ سے بات کرنے کو وہ تیار نہیں تھی آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کہانی سننے کا شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ